سرزادِ آلیاں ہیں میرے غوث پیاجی دانی مستنق ترین کتابیں اور دیگر چھوٹوٹی تمام کتابیں تقریباً اسی سے نکلی اس میں فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن علی بن اسرون تمیمی شاہ فیعی فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں طلب علم کے لیے مغداد گیا میرا ایک طالب العلم ساتھی تھا ابن السقا وہ بھی میرے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا میرے غوث پاک نے جس مدرسے میں پڑھا اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ اور یہ مدرسہ نظامیہ سجیوں تک مطلب چلتا رہا ہے تو ہم کونوں دوست تھے وہ عبادت ریاضات کرتے اور بزرگان دین کی زیارت بھی کرتے تھے بغداد محلطہ میں ایک صاحب راہ کرتے تھے بزرگ تھے ان کو لوگ بولتے تھے ہی کہ وقت کے غوث ہے اور ان کی ایک کرامت مشہور تھی کہ جب چاہتے تھے ظاہر ہوتے تھے جب چاہتے تھے نظروں سے اجھل ہو جاتے تھے تو ایک دن میں اور ابن السقہ نے یہ ترقیب بنائی کہ ان کی زیارت کو چلتے ہیں ایک اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہو لی ہے ان کا نام تو عبدالقادر دیا تو ہم تینوں نے یہ زیارت کی ترقیب بنائی ابن السقہ کہنے لگا کہ آج میں ان سے وہ مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب ان سے نہیں بن پڑے گا وہ دے ہی بھی سکتے گا تو میں نے کہا بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں اور عبدالقادر جو ہمارے ساتھ چلے تھے وہ کہنے لگے معاذ اللہ میں اسی جورت نہیں کر سکتا کر بزرگوں کا امتیان لوں میں تو کچھ پوچھوں گا نہیں صرف ان کی زیارت کرنے خیر ہم تینوں ان غوث کی بارگاہ میں حضرت ہیں ان کی مسئلہ تو خالی تھی اچانت تک وہ ہماری نظروں کے سامنے ظاہر ہوئے اور ابن السقہ کی طرف نگاہ غزب کی اور فرمایا تیری خرابی اے ابن السقہ تم مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہیں آئی گا سن تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے بے شک میں کفر کی آب تجھ میں بھڑکتی دیت رہا ہوں پھر میری طرح نظر کے عبداللہ کہتے ہیں مجھے دیکھا اور فرمایا اے عبداللہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ دیکھو میں کیا جواب پہتا ہوں تو تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے ضرور دنیا تجھ پر گوبر کرے گے کہ کان کی لوگ تک اس میں غرق ہو جاؤ جائے اور یہ تمہاری بے عدبی کا بدلہ ہے کہ تم نے میرا انتہان دینا چاہا کہ دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے ساتھی عبدالقادیر کی طرف انہوں نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور اپنے قریب کیا اور ان کی حسنہ بھائی گی اور فرمایا عبدالقادیر بے شک آپ نے اپنے حسن عدب سے ادناہ رسول عز و جل وسلم اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم کو راضی کیا گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ اجتماع بغداد میں ممبر وعاز پر تشریف لے گئے اور فرما رہے ہیں کہ قدمی حادی علیہ رقبت قلے ولید اللہ میرا یہ قدم ہر ولید اللہ کی گردن پر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تمام اولیاء وقت میں آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں دھکائی ہوئی ہیں وہ غورت یہ فرما کر ہماری لگاہوں سے خائد ہے اس کے بعد ہم نے انہیں نہیں دیکھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو نشان قرب ظاہر ہو گئے کہ وہ اللہ عز و جل کے قرب میں خاص و عام کہ وہ مرجع بن گئے لوگوں کا خود رجوع ہوا ان کی طرف اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ بغداد معلہ میں برسر نمبر انہوں نے اعلان کیا قدمی ہاتھی علا رقبت قلے ولی جللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور اولیاء وقت نے اس کا ان کے لیے اقرار کیا نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دیا اور عبر السقا ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا اور اس سے نکاح کی درخواست کی اس نے نامانا مگر یہ کہ نصرانی ہو جائے اس نے قبول کر لیا والعیاد باللہ یعنی اس عشق میں مختلع ہو کر ابن السقا نے اپنا مذہب بدل دیا اسلام چھوڑ کر وہ عیسائی مذہب میں داخل ہوا اور اس نے اپنی معشوق کو حاصل کیا رہا میرا وہ عبداللہ عصرون فرماتے ہیں کہ میرا دمشق جانا ہوا وہاں سلطان مورو دن شہید رحمت اللہ تعالی نے مجھے اوقع کا وزیر بنا دیا میں مدیر اوقع بن گیا وزیر اوقع بن گیا اور دنیا پر کثرت میری طرف آئی اس غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کشتہ صادق آیا میرے پیارے پیارے میٹھے میں جس آئے بھائیوں اس وقت میں بہت کچھ شکنے کا ہے بے شمار مدنی پھول ہے کہ اولیاء کرام کے عدب سے کیا ملتا ہے اور بے عدبی سے کیا 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 زائے ہوگا کیا کیا کھن جاتا ہمارے غوث کا رضی اللہ تعالیٰ نے عدب کیا ولی اللہ کا اس کی برکتیں ظاہر ہوئیں نیکی میں ان کی نیک نامی ہوئیں خلق خدا کا ان کی طرف رجوع ہوا مرجع خلائق بن گئے اور دنیا نے ان سے فیضہ سنگیا وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سرزادِ آلیاں میرے غوث پیاجی لانی